ہفتی کا پہلا کاروباری دین اور یہاں پر خریدداری کا رجان ہے ایسے میں نفٹی بینک نفٹی پر آپ کے حساب سے کیا سٹراتیجی بنائے دیکھیں مانسی جی جس طریقے سے ہم نے بہت بڑے گیپ سے کھلے اور پورا ماہول پوزیٹیف تھا اور اس کے باوجود یہ نفٹی تھوڑا سا نیچے آئے انٹرڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے گی لوگر ٹاپ لوگر بوٹم کا سینریو چل رہا ہے پر 11,380-370 یہ بہت امپورٹنٹ سپورٹ ہے جب تک اس کے اوپر ہے تب تک میرا ماننا ہے کہ واپس ایک بار ایک کوشش ہوگی چاہیے جو کہ 11,410-620 تک لے جائے ایک بار یہ لیولز کرس کرے گا تو مومنٹم دیکھنے ہوں ملیں گے اور پھر 11,450 کے ٹاکٹ دیکھنے ہوں ملیں گے تو ابھی تھوڑی سی بائے کرنے کی حرکت کر لینی چاہیے پر میرا ماننا ہے کہ 10,410-15 کے اوپر اگر نفٹی چلتا ہے تو سیکنڈ اپ میں جب ان لیولز کے اوپر بائے کریں گے تو ایک بہت بڑی موو آئے گی جہاں پہ بینک نفٹی کا سوال ہے بینک نفٹی پہ بھی ہمارے یہ ہی ماننا ہے کہ جس طریقے سے all time high پہ trade کر رہا ہے اور انپورٹنٹ سائکولوجیکل ریزیسٹنس کے قریب ہے ہم 28,000 کے تو ادھر ایک تھوڑا سا pause لیتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں پر بائس پوزیٹیو بھی رہنا چاہیے ابھی کے لیے جن کے لاؤں پوزیشن سے ان کے لیے میں سٹاپ لاؤس 27,850 کے سٹرک سٹاپ لاؤس کے ساتھ لاؤں پوزیشنز کھڑے ریکھنے کی سلا دلتا ہے چلی تو فلحال انڈو کاؤنٹ کے کاؤنٹر پر اگر ایک نظر بنائے جہاں پر لیولز جس طرح سے دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی بھارت ڈائنمکس میں جس طرح سے trade ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے مجھے the worst is over ایسا ماننا چاہیے اور ادھر سے آپ کو اوپر کے سطر دیکھنے ہوں مل جانے چاہیے حالانکہ آج یہ 5% trade ڈاؤں کر رہا ہے پر میرا ماننا ہے کہ 80 کے قریب اس کو بہت ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے جو لاؤنگ پوزیشن سے ان کو 77 کا سٹاپ لاؤس سجیست کروں گا اور جب یہ 88 کے اوپر نکلے گا تو میرا ماننا ہے کہ یہ 3 digit فگر میں چلا جا سکتا ہے تو strength اس ٹاپ میں بلکل دیکھنے ہوں مہیش نے ایک تو graphite india کے counter کا چناؤ کیا اور اسی کے ساتھ ib ventures دونوں counters پر short term basis پر نیویش کرنے کا وچار رکھتے ہیں graphite india 1076 کے لیولز لگ بھک date پرتشت کے آس پاس کی تیزی already یہ counter دیکھ رہا ہے اسی کے ساتھ ib ventures کا counter بھی نیویش اس counter میں کرنا چاہتے ہیں دونوں counters on a short term basis آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ڈوہتیش اندر چاٹ پیٹن ہے میرا ماننا ہے کہ یہ بالکل خلال ترکی چلنا چاہیے اگر آپ اس نیویش کو ایک سال دیتے ہیں تو ادھر سے قریباً two times کی ریلی آپ کو دیکھنے ہوں مل سکتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے ابھی کے لیے میرا deep stop loss رہے گا 940 کا اس کے نیچے آنے کی سماؤنا بالکل نہیں ہے اور on the hair side جیسے میں نے کہا ادھر سے two hundred percent ریلی آپ کو اگلے ایک دیر صاحب میں دیکھنے ہوں مل جانی چاہیے ٹھیک ہے تو 940 کا stop loss NCC کے کاؤنٹر میں کیا کیا جائے اور ساتھی JHS وین گارڈ کیا یہاں پہ نیویش کا نظریہ بنانا چاہیے لیکن NCC میں ایک بہت اچھا بیس قریباً 75-78 لیولز پہ ہو چکا ہے اور ادھر سے ایک پرنڈیورسل پرائز پیٹن بھی دیکھنے ہوں مل رہا ہے پر اس کا second breakout ہونا ہے تو 50-60% positive bias اس stock میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو میرا ماننا ہے کہ hold کر کے ہی چلنا چاہیے اور اور بھی buy کرنا ہے تو میرا ماننا ہے کہ 103 کے اوپر چلتے ہی آپ کو اور averaging کے لیے buy کرنا چاہیے میرا ماننا ہے کہ اگر 103 کے اوپر چلتا ہے تو واپس یہ stock 130-135 first target دیکھنے ملیں گے اس کے اوپر کیا ہوا ہے اس کے لیے stop loss جو base ہے اسی کا اس کے نیچے آپ کا stop loss ہونا چاہیے اس کے نیچے جاتا ہے تو یہ chart pattern بہت ہی خراب ہو جائے گا جہاں پہ بات ہے JHS Vanguard کی تو ادھر میرا ماننا ہے یہ قریبا 41-42 پہ trade رہی ہے یہی stock ہے جی بالکل yes تو اس میں کوئی مجھے pattern دیکھنے مل رہا ہے جو کہ positive ہے پر فیلحال hold ترنے کی سلاہ ہوگی اور اس کا stop loss میں 37 کا سیجز کروں گا اگر 37 کی نیچے جاتا ہے تو نکل جائیے اور ابھی کے لیے hold next level of resistance 50 یہ پہلے target مانکے چلنا چلیے تو 1825 کرن اس level پر انہوں نے خرید کی ہے 1980 کس طر فیلحال TCS میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ counter میور کے لیے کیسا لگ رہے آپ کو بہت پہلے یہ قریب اگر اگر 30 روپے پہ تو ادھر سے اور ڈاون فال تو پر جن کے پاس ہیں ان کے لیے 25 روپے کا سٹ لائے کے hold کرنا چاہئے important level resistance کا ہے 38 یہ cross کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ اس نے سال ور اس ریز کامیں بھی حسن نہیں ہوئے تو یہ 38 level اگر cross کرتا ہے تو پھر اس ٹاک میں اچھا کسا momentum دیکھنے ہوگی چھیک ہے تو فیلحال مارک سنکرن وپرو چاہیے چاہیے تو ہم نے آج ہی ریکمنٹ کیا ہے اس کے پہلے بھی ایک بار کر چکے تھے تو continued buy recommendation ہمارے اور سے اس ٹاک پہ آ رہا ہے جہاں پہ بات ہے bank of ورد اچھی worst is over جو chart pattern کہہ رہا ہے downtrend جو چل رہا تھا پچھلے ایک سال سے وہ کریبن نکتہ ہوا نظر آ رہا ہے میرا ماننا ہے کہ ایک trend reversal price pattern ہے اور ایک important resistance کے قریب اپنے 155 level ہے ایک بار 155 کے level کی اوپر چلا جائے گا تو یہ stock market out performance دے گا اور پھر آپ کے پہلے targets قریبن 180 سے 185 کے دیکھنے ملیں گے تو ابھی کلیے سٹوک چلے گا تو دو چیزے ہوگی سٹوک میں تو ایموٹی ایرین شوڑ پیٹن دیکھنے ملے گا اور اس چینل سے باہر نکلتا نظر آئے گا تو اس کے بعد اس کا تارگیٹ قریبہ آئے گا 220 سے 240 پہلے targets رہنگے تو یہ کافی اچھا چاہ پیٹن دیکھنے مل کیا ان کیا وچار صحیح ہے اور اسی کے ساتھ ادانی انٹرپریز 100 شیئرز کی خرید ان ہونے کی ہے 147 کے لیولز پر دونوں کاؤنٹر پر آپ کی رائے کیا رہے گی بھکنگی میں آئیدر یہ سٹاک اپر سرکیٹ میں رہتا یا لور سرکیٹ میں رہتا بہت مجھ کے دن اپر سرکیٹ میں رہے گا بہت رسکی کاؤنٹر ہے میرا ماننا ہے جو ہے وہی رہنے دے اور آئیڈ مت کیجئے گا آپ کا stop loss 51 کا رکھنا چاہیے آدھانی enterprises مجھے لگتا ہے کہ hold کر چلنا چاہیے یہ بہت اچھی بڑت دیکھنے کو مل سکتی ہے پچھلے آٹھ دس سیسن سے ایک رینج مون ٹریٹ دیکھنے مل رہا ہے اور اس کے پہلے جو ہم نے 105 سے 200 کی اس کا time کریکشن ابھی چال ہو ہے 205 کے اوپر جب سٹاک چلے گا تو باپس ایک سٹاک مومنٹم میں آ جائے گا اور بہت بڑی موو آپ کو دیکھنے مل جانی چاہیے تو بلکل hold کر چلنا چاہیے ایسا میرا مان نیکس چھوٹا سا ریزیسٹنس جو ہے 222 جو کی all time ہے یہ ایک چھوٹا سا psychological ریزیسٹنس رائے گا پر میرا مان نیکل نیکل تے آپ کو دیر نہیں لگ جی بلکل آپ کی ٹاپ پک ہم جان چاہیں گے ایسا پر میرے انگرینس کی بات کی ایک ہمارا ٹاپ پک رائے گا جہاں پر میرا مان نیک کافی اچھے افصائیت دیکھنیوں ملے گی جی بلکل انڈیورنس ٹک